مارموت اپنی آدھی زندگیس ہو کر گزارتے ہیں ہائیبر نیشن کے شروع ہوتے ہی ان کی سانس لینے کی رفتار سو فی منٹ سے کم ہو کر چار تک آ جاتی ہے اور دل کی دھرکن چار سو پچاس فی منٹ سے گر کر دس ہو جاتی ہے اگر آپ شارہ ایریشن پر پاک چن سرحد پر واقعہ درہ خنجراب یا ترچ میر کی چوٹیوں کے نزدیک جائیں تو وہاں کی پہاری ڈھلوانوں پر ایک عجیب شکل و صورت کا جانور نظر آئے گا شاید آپ نے یہ جانور پہلے کبھی نہ دیکھا ہو یہ مضبوط جسم کا گلہری نمہ لیکن بڑی جسامت والا سبزی خورد جانور مارموت ہے اس کا جسم موٹے بالوں سے بھرا ہوتا قد دو فٹ کے لگ بگ دم ایک فٹ کے قریب اور وزن آٹھ سے بیس پونٹ تک ہوتا ہے مارموت کے پچھلے پاؤں نسبتاً بڑے اور پانچ انگلیوں والے جبکہ اگلے چھوٹے اور چار انگلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں سامینو حضرات اس کے کان چھوٹے رنگ اوپر سے ہلکا بھورا نیچے سے سنہری اور پیڑ سفید ہوتا ہے دم لمبی اور سرخی مائل بھوڑی رنگت کی ہوتی ہے یہ سیٹی جیسی چیخ مارتا ہے جو کانوں کو انتہائی ناغوار لگتی ہے اس کے اگلے دانت گلہری اور خرگوش کی طرح بہت لمبے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے اور گھستے رہتے ہیں مارمت گلوں کی صورت میں رہتے ہیں ان کا گلہ کم از کم تین برس تک یک جا رہتا ہے لیکن جب گلے میں نار زیادہ ہو جائیں تو ان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اور طاقتور نار اپنے الگ الگ گروب نہ لیتے ہیں اس تقسیم میں عموماً چھوٹے اور کمزور نار مار دیے جاتے ہیں یہ زمین میں گار بناکا رہتے ہیں عام طرح پر یہ گار بڑے بڑے پتھروں کے نزدیک منائے جاتے ہیں خوراکی تلاش میں جب یہ گاروں سے باہر نکلتے ہیں تو خاندان کا ایک فرد اپنی پچھلی ٹنگوں کے بل سیدھا کھرا ہو جاتا ہے تاکہ کسی آنے والے حملہ آور کو دور سے دیکھ کر بچوں کی حفاظت کا بندوبست کر سکے مختلف قسم کے خطرات میں ان کے مختلف نویت کے الارم ہوتے ہیں پاکستانی مارموت کے عام طور پر پانچ سرو والے الارم ہوتے ہیں جن کے ذریعے تھوڑے تھوڑے فرق سے مختلف پیغامات دیے جاتے ہیں دوستو چونکہ یہ انتہائی سرد علاقوں میں رہتے ہیں اسی لیے صرف گرمیوں کے ساڑھے چار مہینے باہر گزارتے ہیں گرم خون والا جانور ہے اور اسی لیے ریچ کی طرح یہ بھی سردیاں زیر زمین سو کر گزارتے ہیں البتہ اس کا ہائیبر نیشن خاصا منفرد ہوتا ہے واضح ہے ہائیبر نیشن سے مراج جانوروں کی لمبی نیند ہے جو وہ زمین کے نیچے گاروں یا سراخوں میں بند ہو کر گزارتے ہیں موس میں سرما کے آتے ہی مارموت کا خاندان گار میں گز جاتا ہے اور خاندان کا بڑا نر گار کا موں بند کر دیتا ہے سامینوں حضرات ہائیبر نیشن کے شروع ہوتے ہی ان کے جسم کا درجہ حرارت 89 ڈگری سے گر کر 42 ڈگری فارن ہائٹ تک رہ جاتا ہے سانس کی رفتار 100 فی میٹ سے کم ہو کر صرف 4 تک آ جاتی ہے اور دل کی دھرکن 450 فی میٹ سے گر کر 10 ہو جاتی ہے دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت میں 90 فیصد تک کمی ہو جاتی ہے یہ ہائیبر نیشن کے لمبے وقفے میں ایک کروٹ پر ہی سوتے رہتے ہیں گویا کہ ایک طرح سے بظاہر مر ہی جاتے ہیں ان کی اس حالت کو لیٹل ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے اگر اس وقت ان کو زخمی کیا جائے تو بہت ہی کم خون نکلے گا اس ہائیبر نیشن کے سارے عمل کے باوجود بہار کی آمد پر یہ اٹھ کر دوبارہ اپنی زندگی حسبے بمول گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں سامینہ گرامی مارمت پاکستان کے علاوہ شمالی امریکہ یورپ اور ایشیا کے برف پوش پہاروں پر بھی پائے جاتے ہیں اس کی بہت سی اقسام ہے جن کے رنگ قد اور جسم کی بناورت تھوڑی تھوڑی مختلف ہے واضح رہے کہ ان کی نسل تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ بعض قومیں اس کا گوشت بڑے شوک سے کھاتی ہیں اور اس کی آیالدار خال سے لباس بناتی ہیں اس کے علاوہ جنگلی لومڑیاں گدر ریچ اور اکاو وغیرہ اس کے بد ترین دشمن ہیں یہ تھی پاکستان میں پائے جانے والے نیاب جانور مارمت کے بارے میں ڈوکومنٹری فلم اگر آپ زیبرے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں